نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کی سو باتیں نماز کی فضیلت نماز کے فضائل اور برکتیں نماز پڑھنے سے ہمارے گھرموں میں کیا بدلاؤ آتا ہے نماز پڑھنے سے ہمارے کاروبار میں کیا بدلاؤ آتا ہے نماز پڑھنا ہماری اولاد میں کیا بدلاؤ آتا ہے نماز پڑھنے سے ہمارے مرنے اور جینے میں کیا بدلاؤ آتا ہے نماز پڑھنے سے قبر میں اور حشر میں کیا بدلاؤ آتا ہے نماز کی سو باتیں کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا محترم ناظرین جو نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا اپنی پیشانی جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر سب سے قیمتی حصہ ہے اپنی پیشانی اپنا ماتھا زمین پر لگاتا ہے اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ پیشانی میرا یہ ماتھا اللہ کے حکم کے آگے دھیر ہو گیا ہے نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا میرے رب کا حکم تھا اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ یا اللہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی میں اکڑا نہیں میں اترایا نہیں میں نے اپنے جسم کا سب سے بہترین حصہ سب سے قیمتی حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتی ہیں سجدوں سے اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے سجدے کرنے والا انسان اللہ جل شانو کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے سر پر نیکیوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے کتنا حسین ہوتا ہے نہ وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے ہمیں وہ کچھ دیر بعد اس چیز سے نواز دے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو سمجھ جانا کہ تمہاری پچھلی نماز کو شرف قبولیت حاصل ہو گئی ہے محترم ناظرین کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تم کو سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہ دے رہا قبروں میں لا تعداد ایسے لوگ دفن ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے بلکہ تم کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے لیکن نماز زندگی کو آسان بنا دیتی ہے اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صفوں سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو پھر یہ اپنی اگلی نسل کے دین کی فکر کرو نماز کب کام آئے گی فجر مرتے وقت کام آئے گی زہر قبر میں اصر منک نقیر کے سوالات کے وقت مغرب حساب و کتاب کے وقت نماز عشاء پل سرات پر گزرتے وقت کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی رہ میں رویا عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ کوئی قضا کر کے رویا اور کوئی ادا کر کے رویا نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں ہتارا بلکہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے نماز کو مت چھوڑنا کیونکہ زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے سورج کی کرنے کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتی ہیں اسی طرح گناہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں نماز انہیں روک دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمازوں میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بر سب برباد ہو گیا وہ اثر کی نماز ہے جسم کے تندرستی نماز میں ہیں دل کی طاقت قرآن میں ہیں دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہیں اور روح کی راحت درود پاک میں ہے نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری نماز کے لئے خود کھڑا کر دے گا نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں یاد رکھو نماز پانچ وقت اور اخلاق چوبیس گھنٹے فرض ہیں پریشانیوں کا خوبصورت حل نماز ہے رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے دعا تو بہت دور کی بات ہے انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتا ہے سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس بندے کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں زمین کے جس حصے میں نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے نمازوں میں کتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر دلیر ہو جاتا ہے جو شخص دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں جو شخص تنہائی میں دو رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے جو پانچوں نمازوں کا احتمام کرتا ہے اور وضو رکوع اور سجدے وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لئے واجب ہو جاتی ہے اور دوزہ اس پر حرام ہو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فورا نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لئے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے جیسا کہ جب کوئی آتا ہے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لئے کھڑا کر دے گا تھوڑی سی تھکاوت کے لئے نماز نہ چھوڑو اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اپنے بہترین وقت کو نماز کے لئے وقف کر لو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے جو شخص صبح کی نماز کے لئے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جب وہ بازار کو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کو آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے اور قائدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹ کھٹاتا ہی رہے تو وہ کھلتا ہے ہی ہے نماز دل کا نور ہے جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتا ہے نماز کے ذریعے بنا لے جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور اس کے بعد خوشو اور خوضو سے دو یا چار رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ کو ہٹا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ آدم کی اولاد تو دن کے شروع میں چار رکعت سے آجز نہ بن میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت کم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا